السلام علیکم میں میر مومن سلطان ولد میر مخصوص سلطان ہمارے والد جو ہے ایک ویڈیو ایرل کرے تھوڑے دن پہلے ہمارے آبو آجداد کا جو خبرستان ہے کیپٹن میر فتح سلطان کا وہ خاندانی خبرستان ہے اور منشہ وف فتح سلطان گریویارڈ ہے اور دارو السلام آغا پورے پانمنڈی روڈ پہ ہے آپوزٹ دارو السلام بینک اور یہ جو ہے جو ویڈیو بنانے کا ان کا منشہ یہ ہے مقصد یہ ہے کہ انہوں جو ہے پروپرٹی کو انہوں پروٹیکٹ کرے بڑھ رہے ہیں نہیں انہوں پروپرٹی کو شکل دیئے یہ خبرستان ہے ایکچوالی خبرستان کو انہوں کبھی بھی خبرستان نہیں بولتے انہوں یہ جو ہے اس کو پروپرٹی اور جائدات بولتے حالانکہ اس میں خبریں ہیں یہ جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اعلان عام جب لوگاں دو ہزار بیس اگسٹ دو ہزار ساتھ کے اعلان عام دالے تھے جس میں میر معظم سلطان کے دس بچے جس میں چار بیٹیاں چھے بیٹوں کا یہ منصف اکبار میں اعلان عام دالے تھے یہ پورے لوگاں پیشنے کی لئے تو مجھے کسی ذرائع سے معلوم ہونے کے بعد میں اخبار لیا اخبار لینے کے بعد جو ہے اس کا جوابی اعلان دیا جو ہے میں جوابی اعلان جو دیا چھے بیس اگسٹ دو ہزار ساتھ کس کا جوابی اعلان منصف میں دیا کہ یہ ہمارا گزیت میں وغبورڈ میں گیا گزیت میں نام تھا پتے سلطان گریزیاد بولتے تو میں اس کا جوابی اعلان میں یہ دیا یہ منشاہ عباس پتے سلطان گریزیادے اسی لہٰذا یہ بیچ نہیں سکتے گل کے میں ایڈوکیٹ کو ایڈوکیٹ جو ہے شوڑا او دین ایڈوکیٹ جو ہے شوڑا او دین جو ہے ایڈوکیٹ ہے جو آزم پورے میں رہتے ہیں ان کے ذریعے میں نوٹیٹکیشن کی آسان کو ریپلائی میں یہ وقتی آر خبراتان رک گیا یہ لوگ شیولال نامی کو یہ پوراپٹی پروف کرے جو آزار ساتھ تو میں جوابی اعلان میں دینے کے بعد یہ رک گیا رکنے کے بعد ہمارے والی صاحب خوز کہیں تھے کیسا یہ میں پورا ہڑپ لوں بلکہ اس کو خبرستان کا نام ہٹا کے جائدات کا شکل دینا چاہ رہے تھے وہ کوٹ میں جھوٹا وغبوٹ کو ہٹا کے وغبوٹ کو کبھی انہوں جو ہے انوالف نہیں کرے وغبوٹ کو کبھی انوالف کرنا ہی نہیں چاہتے تھے ان کی مجبوری تھی جو وغبوٹ آئے انہوں مگر دو ہزار ساتھ سے میں وغبوٹ میں جا رہا ہوں وغبوٹ میں لڑ رہا ہوں وغبوٹ کوپریٹ کرے وغبوٹ والے بہت ساتھ دیئے شروع سے آج تک بھی میں کوئی ساتھ دے رہی اور انہوں جو ہے غلط کام کے لیے اسدددین عویسی صاحب کو بھی استعمال کرے اسدددین عویسی صاحب کو بھی جو ہے صاحب یہ مزدید کی جگہ ہے بول کے بولے بعد میں ان کو معلوم ہوں گا یہ خبرستان ہے بول کے تو میں عوام کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور وغبوٹ والوں کو انہوں جو ہے بتتمیزی سے ایک شریف خان صاحب ٹارس فورس انسپیکٹر تھے ان کو بتتمیزی سے بات کرے اور ہر آفیسر کو انہوں خریدنا چاہتے خریدنا چاہتے اگر کوئی آفیسر ان کے حق میں ان کی تائید میں بات نہیں کرا تو اس کو بندام کر دیتے نہ وحید خان صاحب وحید صاحب وحید صاحب جو ہمارے انسپیکٹر ہے بہت اماندار ادمی ہے اچھے سے کام کرتے اور ان کی کوئی ایسی جو ہے میں آج تک کسی کے بارے میں ایسا نہیں سنا کہ وہ کڑ ادمی ہے اور اسد ترمیدی صاحب کو بھی بہت جو ہے انہوں تریخے سے ان کو کیا بولتے ہیں اسے وہ اپنے خریب کر کے جو ہے ان سے غلط کام لینا چاہ رہے تھے تو اسد ترمیدی جو ہے انہوں بھی جو ہے ان کو جو ہے غلط کام میں ساتھ نہیں دیئے تو اس لیہذا وحید بھائی اور اسد ترمیدی کا پچھا پڑے ہوئے اور چھوٹے الزام لگا رہے ہیں ان کا منشاہ یہ ہے کہ نیچے دو اور ملگی بنانا مسجد کے نام سے جبکہ وغبورڈ والے بولے بابا یہ خبرستان ہے نہیں نہیں چالیس سال کے بعد کوئی خبرستان نہیں رہتا اور سب سے بڑی بات ان کی نیت اس خبرستان کو برباد کرنے کی ہے میں والی صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں میرے سے ان کا بہت عدب کرتا ہوں اسی لیے یہ خبرستان کا مسئلہ ہے خاندانی خبرستان کا مسئلہ ہے اور اس میں ان کو ایک پریشر ہے ان کے گھر والوں کا کہ تم مر جانے والے ہیں کبھی بھی تم مر گئے تو ہمارا کیا ہونے والا ہے ہمارے پاس کچھ ہی بھی نہیں ہے میرے کو ہمارے والی صاحب کسی کے سامنے بولے تو یہ بات آئی میں اپنے طرف سے نہیں بور رہا ہوں اور یہ میں ایک گھر کا آدمی ہوں میں جانتا ہوں ان کے اوپر کتنا پریشر ہے چھوٹی والدہ ہمارے جو ہے ان کا پریشر ہے میں ان کو بھی بدنام نہیں کرنا چاہا رہا ہوں مگر مقصد جو ہے ملگیاں بنانے کا جو ہے نا یہ مقصد ہے اصل ملگیاں بنانا اس کو پراپرٹی کی شکل دینا خبرستان کو برباد کر دینا ہاں حالانکہ میرے کیپٹن میر فتح سلطان میرے دادا کے دادا ہونا یہ جو ہے کیپٹن میر فتح سلطان کی فوٹو ہے یہ جو ہے ان کی خبر بھی وہاں سامنے کے حصے میں ہے جو ہمارے والی صاحب جو ہے کسی کو بھی یہ بات میں بتاتے اور جو ہے آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ہمارے والی صاحب جو ہے کسی بھی حال میں بغبورٹ کو جو ہے گمراہ کر رہی ہیں نئے نئے سی او آفیسر آتے چیرمن آتے ان کو گمراہ کر رہے ہیں یہ جو ہے ہمارے والی صاحب جو ہے یہ نو سی دیے دخواہ یہ نو سی ہے نامہ ہے اس پہ میر محصود سلطان سلمہ سلطانہ میر مکرم سلطان یہ نو سی دیے اور یہ بازابتہ جو ہے ان کے جو ہے پورے تصاویر ہے یہ 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 فنگر پرینٹ ہے یہ فنگر پرینٹ ہے اور یہ ہمارے والی صاحب نو سی دے رہے ہیں سا سائن کر رہے ہیں یہ یہ ثبوت ہے اگر اس کو بھی جو ہے انہوں نئے مانتے وہ رہیں اور جو ہے میں بغبورٹ والوں کا بہت شکر گزار ہوں جو میرے دو ہزا ساتھ سے آج تک ساتھ دے رہیں اور میں یہ ہی چاہتا ہوں کہ وہ خبرستان چار سو گس کا ہے وہ خبرستان ہے نا آج جو مزدید بن گئی وہ مزدید بن گئی وہ نیچے بھی جو ملگیاں بنائے وہ بھی جو ہے الیگل ہے اس کا بھی کوئی پرمیشن نہیں ہے وغبورٹ سے اس کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارے والی صاحب جو ہے یعنی کسی محکوموں کو مداخلت برداشت نہیں کرتے تو میں آپ وغبورٹ والوں سے گزارش کر رہا ہوں آپ لوگ یہ دو ہزا ساتھ سے جو لمبا جارہ خصہ یہ حق جو حق ہے حق کی سامنے رکھتے ہوئے میں اس دو ہزار ساتھ سے جو اس خبرستان کی پروٹیکشن کر رہا ہوں حفاظت کر رہا ہوں میں بولتا نہیں دو ہزار ساتھ سے آج تک میں کافی پیسہ خرچا کر رہا اس میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے میں اللہ کو گواہ رکھے بھو رہا ہوں میرے کو دنیا میں اس سے ایک روپے کی آمدانی نہیں ہونا میرے منشاہ یہ ہے خبرستان ہمارے آب و آئیدات کیا خبرستان ہے اس خبرستان کو باقی رکھنا اور یہ خاندانی خبرستان ہے یہ خاندانی خبرستان ہے اس کو باقی رکھنا اور یہ ہمارے والی صاحب شریف صاحب کو بھی جو ٹارس فورس انسپیٹر میں ہمارے وقبوٹ میں تھے ان کو بھی بتمیزی سے پیش آئے اور ان کو بھی جو ہے جو منکوایا بولے تو ان کا منشاہ یہ رہا تھا جو آفیسر ان کی بات نہیں سنا انہوں خرید لینا چاہتے لوگوں کو مگر جب جو کوئی نہیں بکتا تو اس کو بتمیزی سے بولتے کچھ بھی بولتے تو میں آپ لوگوں سے وقبوٹ والوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں بہت جدو جہد کر رہا ہوں کہ میں اس کی حفاظت کروں جب تک میں دنیا میں ہوں انشاءاللہ یہ خبرستان باقی رہیں گا اور انشاءاللہ آگے بھی اللہ چاہے تو اس کو اللہ باقی رکھیں گا وقبوٹ والوں سے سی او صاحب چیئرمن صاحب اور جو ہے ممبران سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ حقائق جانئے اور میرے حق میں بہتر فیصلہ کرئے خدا حافظ جزاک اللہ خیر